اسلام علیکم کیسی ہیں میری سسٹر اور میرے بائی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے کافی بہتر ہو گئی ہوں اور میرے ہاتھ کافی بہتر ہو گیا ہے ابھی تو اسی لیے آج آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں آج میں جا رہی ہوں اپنی بہن کے گھر افتاری کے لیے تو میں بنانے جا رہی ہوں فروڈ چاٹ میں نے اپنی بہن کو بولا تھا کہ میں فروڈ چاٹ بنا کے لیے ہوں گی میں چیزیں کٹ لوں گی گلافز پین کے تو میں نے لیا ہے فروٹ لیا ہے میں نے انگور لیے ہیں اور میں نے بلو بیری لیے ہیں میں نے آدھا نار لینا ہے اور ایک منگو میں نے لیا ہے میں نے دو بنانس لیے ہیں میں نے ایک اپل لیا ہے میں نے ایک ناش پتی لی ہے جس کو پیس کہتے ہیں پیل بھی اور سٹرو بیری لی ہے اور میں نے دو ڈبیاں کریم کی لی ہے ڈبل کریم جو ہوتی ہے ایک میں نے تھک والی لی ہے ایک میں نے پتلی والی لی ہے تو میں نے لیے ہیں کپ کیکس فری کیک جو ہوتے ہیں آپ کوئی بھی کیک لے سکتے ہیں اینی پلین کیک ایک بول چاہیے جس میں چارٹ بناوں گی فروڈ چارٹ کریم دال کے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میرے ہاتھ میں دیکھیں ابھی بھی پلاسٹر لگا ہوا ہے اور میں نے گلاف پہنا ہے اسی لیے کیونکہ مجھے گلاف پہنا تھا کہ کہیں کوئی چیز نہ لگ جائے پلاسٹر جو ہے وہ اگر گیلا ہو گیا تو وہ پھر اتر جائے گا تو میں نے پہلے سب سے کٹا ہے ایپل کا ٹکرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح آپ سلائسز کر لینا میں پہلے چھیل لیتی ہوں آپ کے سامنے ایپل آپ کی اپنی مرضی ہے آپ ایپل چھیل لیں اس کو پیل کر لیں یا پھر ایسے ڈال لیں کچھ لوگ ایسے ڈال دیتے ہیں تو لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا ایسے ڈال لوں تو میں چھیل کے ڈالوں گی اس کو اسی طرح انار کے بھی آپ دانے نکال لیں آپ مینگو کو بھی جو چھیل کے اس کے چھوٹے چھوٹے سلائس کر لیں بنانا کے بھی سٹرو بیری کے بھی میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ ڈکاؤں گی کہ میں کیسے اس کے پیسز چھوٹے چھوٹے بناتی ہوں فروٹس کے یہ بہت ہی ہیلتھی ہے اسپیشلی رمضان میں فاسٹنگ میں جب ہم اس شام کو روزہ کھولتے ہیں تو ہمیں ہیلتھی چیز کو اکھانی چاہیے نہ کہ ہم روزی تلی ہوئی پکوڑے سموسے اس طرح کی چیزیں کھائیں تو آپ کریم کی بجائے آپ یوگرٹ بھی ڈال سکتے ہیں دیں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ فروٹ چار جو ہے وہ کریم میں اچھی لگتی ہے ڈبل کریم میں آپ بے شک پتلی کریم ڈالیں لیکن ڈبل کریم میں اچھی ہوتی ہے ہم نے کونسا بہت زیادہ کھانی ہے ایک چھوٹی پیالی لینی ہے سب نے چھوٹی چھوٹی کوئی نقصان والی بات نہیں ہوتی ہے ڈبل کریم کھانا تو اس طرح آپ چھوٹے پیس کر لیں سب فروٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں گریپس کے بھی آپ دو پیس کر دیں چوری کی مدد سے اور بلو بیری بھی اس طرح اس کے دو پیس کر دیں تو آپ سنائیں آپ کیسے ہیں کیسے گزر رہا ہے دن آپ کا جو میرے مسلمان بین بائی ہیں روزے جا رہے ہیں تھوڑا سا ہارڈ ہے ابھی یوکے میں آج بھی کافی دوپ تھی اور کل بھی کہتے ہیں ہوگی تو ابھی میرے حال میں سمر آ رہا ہے تو کبھی دوپ ہو جاتی ہے کبھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے پر ہر دوپ میں پھر پیاس لگتی ہے تو تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ بنتا ہے پیاس کا ورنہ ادروائز الحمدللہ اچھے گزر رہے ہیں تو باکستان میں تو دوسری کنٹریو میں ارلی روزہ اپن ہوتا ہے لیکن یوکے میں جو ہے وہ تقریباً نائن اکلوک نائن بج جاتے ہیں ایدھر جہاں ہم رہتے ہیں اپن ہوتا ہے اور جہاں بریڈ فورڈ آلڈم وہاں پر نوٹ سائیڈ میں جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے ساڑھے نو بجے روزہ میں نے فروڈ سارا جو ہے وہ کٹ لیا ہے پیسس سب کے کر لیے ہیں میں نے انار کے دھانے بھی نکال لیے ہیں اور میں نے ڈالی ہے ایک ڈبی پتلی والی کریم اور ایک میں آدھی ڈبی ڈال رہی ہوں گنی والی کریم دیپینڈ ہے آپ کو کتنی تھک چاہیے فروڈ چاٹ اور کتنی نہیں تو یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیں میں نے لیے ہیں تھوڑی سی بٹر جو شگر ہوتی ہے کاس شگر ہوتی ہے وہ والی میں نے لیے ہیں بٹر آئس شگر جو ہوتی جس کی آئس آپ بناتے ہیں وہ والی میں نے ایک تقریبا تی سپون جو ہے وہ ڈالی ہے یہ والی اگر مجھے ہور چاہیے تو پھر میں ہور ڈال دوں گی تھوڑی سی اس سے آپ کی کریم جو ہے وہ تھوڑی سی میٹھی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی آئس بن جاتی ہے جیسے وہ کیک پر آئس لگی کریم کو اچھے سے پھینٹ لیں جتنا آپ اس کو اچھے سے پھینٹ یں گے تھوڑا سا بہت زیادہ بھی نہ پھینٹ نہ کیونکہ اس کا پھر مکھن بن جائے گا اگر آپ مزید پانچ منٹ پھینٹ پھینٹ یں گے اس کو پھر مکھن بن جائے گا تو اتنی ٹھک رکھیں کہ آپ کو لگے جیسے آئس کریم فوم کی بن گئی ہے ابھی میں اس میں فروٹ ڈالنا ہے سارا جو میں نے کار کے رکھا تھا سارا آپ اس میں فروٹ ڈال دیں اور پھر اس کو آپ تھوڑا سا مکس کر لیں پھر اس کے بعد آپ ڈال لیں اس میں جو کپ کیک تھے یا کیک جو بھی آپ نے ڈالنا ہے وہ پلین کیک ہو چوکلیٹ والا نہ ہو پر پلین کیک کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو تھینک یو ویری مچ جن بہن بائیوں نے مجھے کومٹ کیے ہیں میری جو یہ لاس ویڈیو تھی جہاں میرا ہاتھ جو ہے وہ کٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے میں گر گئی تھی اور مجھے لگی تھی ہاتھ میں گلاس لگا تھا تو سب بہن بائیوں نے میری ویڈیو دیکھی اور کومٹ کیے اچھے اچھے مجھے اور مجھے دعائیں دی اور مجھے کہا میرے کتنے ویڈیو ہوئے ہیں کتنی میری ویڈیو دیکھی گئی آپ یقین کریں کہ جن جو بہن بائی آئے ہیں میری ویڈیو پر انہوں نے کومٹ کیے ہیں مجھے اور مجھے دعائیں دی ہیں مجھے لگا کہ مجھے ان دعائوں سے شفاہ ملے گی اور مجھے اللہ تعالی نے شفاہ کیا تھا کومٹ ان کا چینل کا نام ہے انور گجر کے نام سے مجھے یاد نہیں رہا اور دوسرے بائی ہیں میرے وہ ہیں مدینہ یوٹیوپ لائف سمتی ارشد ان کا نام ہے وہ انہوں نے بھی کافی دعائیں دی ہیں وہ بھی مدینہ پاک میں ہیں تو انہوں نے بھی مجھے دعائیں دی ہیں تو ابھی میں نے کیک تو ڈال دیا تھا اور ابھی میں ڈیکریشن کرنے لگی ہوں اس کی فائنلی میں نے اوپر ایک کپ کیک بھی رکھا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی آئیسنگ شگر لگائی ہے اور پھر جو ہے ابھی میں اس پر سٹروبیری پیسز ڈیکریشن کے لیے جو میں نے کاٹ کے رکھا تھا فروٹ اینڈ پر لگانے کے لیے میں وہ رکھوں گی اور ڈیکریشن کر دوں گی اس کو تو آپ کسی بھی طریقے سے ڈیکریشن کر سکتے ہیں نہ بھی کریں اپنے لیے اگر بنا رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اپنے کہیں لے کے جانی ہے کسی گھر میں بنا کے جانی ہے تو پھر آپ اوپر سے ڈیکریشن کر دیں کیونکہ اندر فروٹ پڑا ہوا ہے اس کے کافی کلر کا فروٹ ہے کلر فل ہے تو آپ اوپر سے بھی تھوڑا سا کلر والا فروٹ ڈال کے تو اس کو ہور مزید کلر فل بنا دیں جیسے سٹرو بیری ریڈ ہے منگو ہے میں انار کے دھانے بھی نکال اوپر ڈالوں گی تو پھر کافی خوبصورت لگتی ہے آپ کی چیز اگر آپ اس کو تھوڑا سا اوپر سے سجا دیتے ہیں تو پھر میں کپ کیک کے اوپر تھوڑی سی رکھوں گی آئس کریم اور سٹرو بیری نہیں ڈبل کریم سوری اور سٹرو بیری تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکریٹ ہو گئی ہے تو الحمدللہ ریڈیو ہو گئی ہے اب ہم چاہیں گی اپنی بہن کے گھر میری بہن نے آج مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے بیزی ہوں کیونکہ اوپر سے روزے بھی ہیں فاسٹنگ سارا کچھ تو اس میں انسان بیزی ہو جاتا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں تو ابھی ہم اپنی بہن کے گھر میں ہیں اور افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے تو الحمدلللہ سب کچھ ریڈی ہے تو میں نے چھوٹا سا کلپ بنایا تھا آپ کے لئے کیونکہ میں بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنانا چاہتی تھی وہاں پر تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حق